اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد آج ہمیں سورہ زہا اور سورہ علم نشرہ دو سوروں پر گفتگو کرنی ہے اور یہ دونوں مقتصر سوروں میں شمار ہوتے ہیں تو پہلے سورت زہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا والليل اذا سجا ما ودعك ربک وما قلا وللآخرة خير لک من الاولا ولسوف يعطيك ربک فترضا ألم يجدك يتيما فآوا ووجدك ظلا فهدا ووجدك عائلا فاغنا فأما اليتيما فلا تقذر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِكَ مکی سورہ ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے گیارہ آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے اور چونکہ بسم اللہ کے فوراً بات جو آیت ہے اس میں وَضْزُحَا کہہ کر پروردگارِ عالم نے زوہا کی قسم کھائی ہے اس مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ زوہا قرار پایا اب آئیے ذرا اس کے متن کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے وَضْزُحَا دھوپ چڑھتے وقت کی قسم اب یہ دھوپ کے چڑھنے کے وقت کی قسم سے کیا مراد ہے اس وقت پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب سورج تلو ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اپنی پرائم کی طرف بڑھتا ہے تو چاشت کا وقت اور پھر اس کے بعد جو زوال کا وقت ہوتا ہے اس سے کچھ پہلے کا وقت یہ بہت ہی پیک کا وقت ہوتا ہے کہ جب دھوپ اپنی پورے شباب پر ہوتی ہے اور پوری طریقے سے زمین کے اوپر اس کی کرنے بکھر رہی ہوتی ہیں وَلْلَیْلِ اِزَا سَجَا اور رات کی قسم جبکہ اس کا سنناٹا چھا جائے اچھا اب ان دونوں قسموں کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اپوزٹ ماملہ ہے ایک ہے وہ وقت کہ جب سورج اپنے اروج پر ہے اور ایک ہے رات کا سنناٹا کہ جہاں پر سورج نظر بھی نہیں آ رہا لیکن پھر ہوتا یہ یہ کہ رات جو ہے وہ عارضی ہوتی ہے پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سورج تلو ہوتا ہے تو وہی چیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ابتدا میں یہ ہوئی تھی کہ پروردگار عالم کی طرف سے وحی کا نزول ہوا اور پھر اس کے بعد ایک گیپ آ گیا ایک بریک آ گیا ایک پوز آ گیا جو چند دنوں کا بریک تھا اور جس کے حوالے سے پھر مشرقین نے تانے دینا بھی شروع کر دی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ محمد کا رب ان سے ناراض ہو گیا ورنہ کیا بجاہ ہے کہ پہلے وہی نازل ہو رہی تھی اور اب وہی نازل نہیں ہو رہی اب ظاہر ہے کہ ان کا مقصد ریڈیکیول کرنا تھا کہ وہ کسی طریقے سے استہزہ کریں مزاک وڑائیں تو پروردگار عالم نے ان دو قسموں کے ساتھ پروردگار عالم نے مخاطب کیا اپنے حبیب کو اور ارشاد فرمایا کہ مہ ودعا کا رب کا وما قلا آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے یعنی گویا ان قسموں کے ذریعے سے یہ سمجھایا گیا کہ جس طرح سے ایک عارضی درمیان میں ایک گیپ آتا ہے اسی طریقے سے حکمت پروردگار اس بات کی متقاضی ہوئی مسلحت پروردگار یہ تھی کہ درمیان میں ذرا سے پوز آئے اور پھر اس کے بعد واپس سے وحی کا سلسلہ بحال ہو جائے اور پھر ارشاد ہوا اور آپ کا انجام آپ کے آغاز سے یقیناً بہتر ہوگا یعنی ظاہری اعتبار سے بھی ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مورد نظر ہیں پروردگار عالم کی انعیتیں ہمیشہ شامل حال نہیں مگر ہم جانتے ہیں کہ مختلف فیزز ہوتے ہیں جن سے تبلیغ کے مراحل گزر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو پوری آخرت اور پوری دنیا کا معاملہ ہے اس اعتبار سے بھی اگر آپ کمپیر کریں تو ظاہرے کے دنیا میں جو انعیات پروردگار ہیں ان کے مقابلے میں جو آخرت کا معاملہ ہوگا وہ بہت زیادہ نمائع ہوگا تو آخرت کو دنیا سے کمپیر کرتے ہوئے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آخرت آپ کی بہتر ہوگی اس دنیا سے جس کو اولہ کہہ کر یہاں پر ظاہر کیا گیا اس سے پہلے ہم سورہ لیل کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آخرت اور دنیا سارے اختیارات ہمارے ہیں یعنی یہ سارے فیصلے ہم نے کرنے ہیں اور وہیں پر پروردگار عالم نے کہا تھا ہمارے ذمہ پر ہدایت کرنا اور آخرت اور دنیا کے سارے فیصلے یہ ہمارے ہاتھ میں ہیں تو یہاں گویا پروردگار عالم نے اس کے ساتھ لنک کیا ہے اس کو اور یہ سمجھا ہے کہ حبیب جو آخرت کا معاملہ ہے وہ دنیا کے مقابلے میں یقیناً بہتر ہوگا پھر اس کے بعد اس کو دنیا ہی کے اندر جو ابتدائی زمانہ اور آخرت کا جو زمانہ ہے اس کے کمپیریزن کے ساتھ بھی بعض مفسرین نے سمجھا کہ اسی دنیا میں ایک اینڈ ہے اور ایک آغاز ہے تو جو اینڈ ہے اس میں فتح مکہ میں نظر آتا ہے اور پھر اگر دنیا ہی کے اینڈ میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو پھر امام زمانہ کا ظہور ہے حضرت مہدی کا ظہور تو اس کو گویا سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ابتداء میں جتنی بھی زہمتیں ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی اور ایک وقت آئے گا کہ اس سے معاملہ بہتر ہوتا چلا جائے گا جس کی ایک جھلک فتح مکہ کے موقع پر نظر آئی کہ جہاں پر سارے وہ مشرقین سرنڈر کرنے پر مجبور ہو گئے اور پھر اس پوری دنیا کے کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے جو اینڈ کا معاملہ ہوگا اس میں پیغمبر اکرم ہی کہ ہم نام وہ اس آغاز سے بہت بہتر ہوگا یہ زہمتیں بہرحال آرزی ہیں اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے سبحان اللہ ساری دنیا خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے اور خدا اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتا ہے اب یہ کیا چیز ہے کہ جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو عطا کی کہ جس سے حبیب خدا اپنے خدا سے راضی ہوا تو اب اسی یعطیقہ کو اگر ہم سورہ کوسر والے انہ آتینہ کا کے ساتھ ملا لیں تو نتیجہ بہت اچھا ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے کہا انہ آتینہ کل کوسر کہ اے حبیب ہم نے آپ کو فاطمہ زہرہ کی صورت میں کوسر عطا کر دیا تو یہاں پر کہا تھا کہ عطا کر دیں گے اور وہاں پر عطا کر دیا اور پھر اس کی ایک اور تفسیر جو آخرت ہی کی عنوان سے کی گئی وہ یہ ہے اور یہ جناب محمد حنفیہ سے یہ روایت ہے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے فرزن وہ یہ فرما دیں کہ یہ شفاعت ہے اللہ کی قسم یہ شفاعت ہے کہ جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مرتبہ اور منصب عطا کیا ہے اور اس اعتبار سے یہ آیت بہت امید آیت کاؤنٹ ہوتی ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم کی شفاعت کے ذریعے سے امت کے بخشوانے کے حوالے سے ایک امید کر دیا ہے کہ جو روشن کیا گیا ہے یقیناً اس کی شرائط ہیں وہ اپنے مقام پر اب اس کے آگے پروردگار عالم نے ماضی میں جو اپنے حبیب کے اوپر انعیتیں کی ہیں ان کی طرف متوجہ کیا یعنی یہ سمجھانے کے بعد کہ حبیب آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے نہ اس نے آپ کو چھوڑا یہ حکمتی آخرت کا جو معاملہ ہے وہ دنیا سے بہتر ہوگا اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اب اسی دنیا کے اندر جو ماضی میں انعیتیں ہو چکی ہیں ان کو ریفر کیا جا رہا ہے اے حبیب کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ نہیں دی اب یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہیں یعنی یہ مفسرین کہ جو جناب ابو طالب کے حوالے سے بہت اچھی رائے نہیں بھی رکھتے ہیں انہوں نے بھی مثلا جلالین نے وہاں پر جناب ابو طالب کا خاص تذکرہ کیا یہ ہم جانتے ہیں کہ جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی وفات ان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہو چکی تھی تو یتین ہی وہ پیدا ہوئے پھر اس کے بعد چھے برس کے ہوئے تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا آنڈ برس کے ہوئے تو دادہ کا انتقال ہو گیا اور پھر جناب ابو طالب نے جناب ابو طالب ہی کے حوالے کیا تھا وفات سے پہلے اور ان کے یہ الفاظ تھے کہ ان اللہو شانن کبیرہ کہ یقیناً اس بچے کی ایک بہت بڑی عظیم شان ہے تو جس چیز کو جناب ابو طالب احساس کر رہے تھے اس کے بعد مربی کا انتخاب بھی انہوں نے ان تمام تر چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یقیناً کیا تھا اور جناب ابو طالب پھر ان کے کفیل قرار پائے مربی قرار پائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس کفالت کو جو جناب ابو طالب کے ہاتھوں سے انجام پائی ہے اپنی طرف نزبت دی ہے اور اپنی انائتوں میں شمار کیا ہے کہ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس سے بہت سوں کو دھوکا ہوا کہ یہاں پر ظالن ظالن کا تو ایک مطلب ہوتا ہے جو کہ گمراہ ہو لیکن فقط گمراہ ہی اس کا ایک مطلب نہیں ہوتا عربی زبان کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو محاورہ ہے کہ کہ دودھ پانی کے اندر کھو گیا یعنی پانی کے اندر جب دودھ کو مکس کیا جائے گا تو دودھ اب نظر نہیں آرہا وہ کہیں پر ڈیزولف ہو گیا اور نظر نہیں آرہا اس بات کو ایکسپلین کیا امام علی رضا علیہ السلام نے مامون کے دربار میں کہ جب مامون نے اس حوالے سے کوششن کیا اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے تو امام رضا علیہ السلام نے اس کو الوبریٹ کیا کہ کہ آپ کے رب نے آپ کو پایا آپ کی قوم میں گمنام کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ نہیں تھے ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ کون ہے اللہ یعرفون حق کا اور وہ آپ کے حق کو نہیں جانتے تھے فہدن ناسو علیہ کا تو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کر دی آپ کی جانے اب اس کے بعد یہ مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ پہلی جو انعیت پروردگار علم نے ریفر کی ہے ماضی کے حوالے سے وہ یہ کہ آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ دی دوسرا کہ آپ گمنام تھے آپ لوگوں کے درمیان معروف نہیں تھے فہدہ تو اللہ نے ہدایت کر دی کس کی ہدایت کر دی لوگوں کی ہدایت کر دی کس کی طرف کر دی آپ کی طرف تاکہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں اور آپ سے استفادہ کریں یہ دو انعیتیں ماضی کی پھر اس کے بعد تیسری انعیت جو پروردگار علم نے گنوائی ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا اب یہ ایک مرتبہ پھر غور کرنے والی بات ہے کہ کس کے ذریعے سے پروردگار علم نے غنی کر دیا تنگ دست پایا یعنی مالی اعتبار سے مشکل میں فاغنا تو اس نے غنی کر دیا یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ کی یہ فضیلت ہے کہ وہ اپنا مال پیغمبر اکرم کے اوپر نصار کرتی ہیں اور پیغمبر اکرم اسلام پر قربان کرتے ہیں تو یہ جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ کا مال ہے کہ جس کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کی تنگ دستی دور ہوتی ہے اور پھر ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار اسے اپنی طرف منصوب کرتا ہے تو یہ بہت بڑا شرف ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا اور جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ کا اور اس کے بعد پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ دونوں کی وفات جب ہوئی ہے بیست کے دسوے سال تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا اب اس کے بعد پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم نے مخاطب کیا اور پوری امت کو اس حوالے سے ایک نصیحت کی فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرْ تو یتیم کو مت جڑھ کیے یتیم پر سختی مت کیجئے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ اور جو سوال کرنے والا ہے اسے جڑکنے کی کنجائش نہیں ہے وَأَمَّ بِنِ عَمَتِ رَبِّكَ فَحَدْتِ اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتے رہیے ظاہر کرتے رہیے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے عملی طور پر ان تمام ترکاموں کو انجام بھی دیا ہے اور سمجھایا ہے کہ یہ کس طرح سے ہوگا یتیم کے بارے میں پیغمبر کی یہ نصیحت ہے کہ دونوں جو انگلیاں ہیں شہادت کی انگلی اور دوسری انگلی اس کو ملا کر پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انا وَقَافِلُ الْيَتِيمِ كَحَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان دو انگلیوں کی طرح سے جنت میں ہوں گے یعنی جس طرح سے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں اسی طریقے سے ہم جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے تو یہ پیغمبر اکرم کے اپنے کردار اور سیرت کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے اور پھر اس طریقے سے الفاظ کے ذریعے سے بھی حضور نے لوگوں کو تشویق دلائے شوق دلائے کہ وہ یتیموں کی خبرگیری کریں اور جو سوال کرنے والے ہیں یعنی جو فقراء ہیں ان کو جھڑکنا نہیں ہے یعنی ایک ہے ان کو دینا اور ایک ہے ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا کہ کوئی جملہ ایسا نہ نکل جائے جس کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹ جائے اور پھر آخری نصیحت کہ کہ آپ اپنے رب کی نعمت اس کو ظاہر کرتے رہیے یعنی زبان کے ذریعے سے بھی اور عمل کے ذریعے سے بھی اگر پروردگار عالم نے دولت دی ہے تو پروردگار پسند کرتا ہے کہ اس کے آثار انسان کی زندگی میں نظر آئے وہ اپنے مالی واجبات کو ادا کرے زکاة ہے خمس ہے جتنے بھی صدقات وغیرہ ہیں وہ دے مگر پھر ایسا نہ ہو کہ چراختل اندھیرہ کہ اسی کی اولاد جو ہے وہ اس دولت سے استفادہ نہ کر رہی ہو یا وہ خود جو ہے وہ بلکل پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گھوم رہا ہو ایک ہے حاکم انہیں کے اعتبار سے ذمہ داری وہ الگ چیز ہے لیکن عام مسلمانوں کی ذمہ داری یہی ہے کہ اگر خدا نے گنجائش دی ہے وہ اس عدی ہے تو فضول خرچی نہ ہو عیاشی نہ ہو لیکن بہرحال نعمت پروردگار کا ان کی زندگی کے اندر ایک اثر نظر آنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایلم نے خود اپنی زندگی کے اندر یہ کر کے دکھایا کہ یہاں پر جو دو خاص نعمتیں پروردگار ایلم نے جن کو ریفر کیا تھا جناب ابو طالب کی پنا اور جناب خطیعہ کے ذریعے سے تنگ دستی کا دور ہونا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الحزن کے ذریعے سے اس سال کو بھی ہائلائٹ کرتے ہیں اور ذریعے سے ان دونوں نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے کیوں اس سال کو عام الحزن قرار دیا وہ اسی لیے کہ یہ دو نعمتیں تھیں جو اس سال پیغمبر اکرم سے دور ہوئی ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف موقعوں پر مدنی زندگی کے اندر بھی پیغمبر اکرم اپنے مہربان چچا جناب ابو طالب کو یاد کرتے ہیں جناب خطیعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں اب اس کے بعد جو اگلا سورہ ہے وہ ہے سورہ علم نشرہ یہ مضمون کے اعتبار سے اتنا متحد ہے کہ بہت سارے علماء کرام اس بات کا فتوہ دیتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر سورہ وززوحہ کو پڑھا جائے سورہ فاتحہ کے بعد تو اس پر اقتفاہ نہ کیا جائے بلکہ سورہ علم نشرہ کو بھی ساتھ میں تلاوت کیا جائے اور ایسا ہی معاملہ سورہ فیل اور سورہ لے ایلاف قریش کا بھی ہے کہ اس کی بھی جو مضامین ہیں وہ اتنے متحد ہیں کہ اس کا بھی فقی حکم پھر یہی بنتا ہے اچھا اب ذرا سے ہم سورہ علم نشرہ کو جو چورانوے نمبر کا سورہ ہے نائنٹی فور چپٹر اس کو دیکھ لیں مختصر سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرك و وضعنا عنک وزرك الذي انقض ظہرك ورفعنا لک ذکرك فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ مکی سورہ آنٹ آیتوں پر مشتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے علم نشرح لک صدرك کیا آپ کے سینے کو ہم نے کشادہ نہیں کر دیا اب آپ اس کو پیچھے سے لنک کیجئے کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنی انعائتیں گنوائی تھی علم یجد کا یتیمن فآوا کہ آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ دے دی وَجَدَكَ ذَالًا فَحَدَا آپ کو گمنام پایا تو پروردگار نے آپ کو اس طرح سے لوگوں کے درمیان معروف کیا کہ لوگوں کی ہدایت ہو گئی آپ کے طرف وَجَدَكَ آئِلًا فَأَغْنَا اور آپ کو تندس پایا تو آپ کو غنی کر دیا وہی جناب خدیجہ کے مال کے ذریعے سے یہ گویا انہی انعائتوں کے اندر ایک کنٹینیویشن ہے یہ چوتھی انعائت ہے جو یہاں پر گنوائی جا رہی ہے علم نشرح لک صدرك کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر سینہ اور دل تنگی کر رہا ہو تو ظاہر ہے کہ جو بات بیان کرنی ہے بل یا کوئی دائی یا کوئی بھی دین کی ترجمانی کرنے والا وہ ریسٹلسنس فیل کرے اگر اپنے دل کے اندر تنگی فیل کرے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایکسپریس نہیں کر پائے گا اور رسول کے کاموں میں سے یہ ہے کہ رسول کا کام یہ ہے کہ وہ بلاغ مبین کرے بلاغ کرے یعنی امپارٹ کرے کمینیکیٹ کرے اور مبین اس کے اندر کلاریٹی ہونی چاہیے یہ شرح صدر کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سو پچیس میں یہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ جس کے لئے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہدایت کر دے تو اس کی ہدایت کر دیتا ہے اس کے دل کو کھول دیتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لئے یعنی وہ اپنے دل کے اندر ایک ایکسپٹنس فیل کرتا ہے وہ اس کے لئے ایک چام ایک اٹریکشن فیل کرتا ہے وہ اس کے اندر ایک ایبزاپشن فیل کرتا ہے کہ گویا وہ اس کی طرف رغبت رکھتا ہے جس طرح سے مکناتیس کی طرف لوہا کھچ کر آتا ہے وہ اسی طریقے سے اسلام کے لئے ایک رغبت محسوس کرتا ہے اب یہ بات پھر ذہن میں رکھنے والی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ تور پر پروردگار عالم سے جو دعائیں مانگی تھی ان میں یہ چیز شامل تھی یہ قرآن کی دعاوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے ویسر لی امری اور میرے کام کو میرے لی آسان کر دے وحلال اقدتم مل لسانی اور میری زبان کی گرہوں کو بھی کھول دے یفقہ قولی تاکہ جب میں بات کروں تو یہ لوگ میری بات کو سمجھیں کہ میں بول کیا رہا ہوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا اور یہاں پر پروردگار عالم نے اپنی انائتوں میں اس کو شمار کیا کہ علم نشرح لقصد رکھ کہ حبیب کیا ہم نے پہلے ہی آپ کا سینہ کھول نہیں دیا یعنی ہم نے آپ کے دل کے اندر بڑی وسط رکھی آپ کے سینے کے اندر تنگی نہیں ہے وَوَضَانَ أَنْكَ وِزْرَكْ اور ہم نے آپ پر جو بوجھ تھا اس کو ہٹا دیا اللَّذِي أَنْقَدَدَ رَكْ وہی بوجھ کے جو آپ کی پیٹ کو توڑ رہا تھا اب یہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم مشرقین کے درمیان اعلان رسالت سے پہلے جو وقت گزار رہے تھے دیکھ رہے ہیں لوگ بد پرستی کر رہے ہیں بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں کس طرح کی پستی میں مبتلا ہیں کہ جھوہ کھیلتے ہیں اور اس کو سخاوت سے تعبیر کرتے ہیں ڈاکہ ڈالتے ہیں اور اس کو بہدوری سے تعبیر کرتے ہیں آپ اس پستی کا اندازہ کیجئے تو اس میں کسی شخص کا رہنا ایک عام شریف انسان کا رہنا وہ بھی بہت بڑی بات ہے تو پیغمبر اکرم اس حوالے سے ایک زیادہ اپنے اندر فیل کرتے تھے کہ یہ لوگ کیوں اتنی پستی کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو اب ان دونوں کا لنک جو ہے وہ بلکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو ذمہ داری پروردگار کی طرف آنی تھی اس کے لئے پیغمبر کا سینہ کھول دیا اور وہ جو احساس تھا کہ یہ لوگ کیوں اتنی پستی کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کے اوپر وحی کو نازل کر کے ایک ذمہ داری دی وہ ذمہ داری اٹسلف بہت بھاری ہے اسی لئے ہم سورہ مزمل کے اندر پڑ چکے ہیں کہ سنول کی علیہ کا قولن سقیلہ ان قریب ہم آپ کے اوپر ایک بھاری جو قول ہے بھاری بوجھ ہے وہ ہم آپ کے اوپر نازل کرنے والے ہیں اور ہم یہ بھی پڑ چکے ہیں پہلے کہ پروردگار عالم نے یہ اشارت فرمایا کہ لو انزلنا حاضل قرآن الا جبل لرائیتہو خاشعن متصدعا من خشیت اللہ کہ اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہوتا پہاڑ کے اوپر تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا مگر اب اس کے مقابلے میں جو ان جاہلوں کے درمیان پیغمبر اکرم کی جو فیلنگز تھی اس کے مقابلے میں جب یہ کام کرنے کا موقع ملا وہ بوجھ ہٹ گیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اپنے اس کام کو جو انجام دیا ہے تو پروردگار نے اپنے حبیب کو ایک وزیر بھی عطا کیا یہاں پر پھر واپس چلے جائیے اس آیت کی طرف کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میرے لئے ایک وزیر قرار دے جو میرا بھائی ہے حارون میرا بھائی ہے اسی کو میرا وزیر قرار دے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یا علی انتمنی بمنزلت حارونہ میں موسیٰ کہ علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ سے تھی وزیر اس کو کہتے ہیں کہ جو وزر کو بانٹے جو بوجھ کو بانٹے یعنی جو بوجھ کسی اور کے اوپر تھا وہ وزیر آ جاتا ہے تاکہ ساتھ میں شیئر کرے اور اس وزن کو اپنے اوپر لے لے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے جناب حارون علیہ السلام وہ وزیر کی حیثیت رکھتے تھے اور حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خود پیغمبر اکرم کی اس حدیث کی روشنی میں حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ وزیر کی حیثیت رکھتے ہیں پھر اس کے بعد سور بنی اسرائیل کی وہ آیت بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ یا پروردگار میرا داخلہ بھی صدق کے ساتھ ہو میرا نکلنا بھی صدق کے ساتھ ہو اور میرے لئے اپنے پاس سے ایک طاقتور مددگار قرار دے تو پروردگار عالم نے گویا وہ بات یہاں پر ریفر کی ہے کہ ہم نے آپ کے لئے ایک وزیر قرار دے دیا اور اس کے ذریعے سے گویا آپ کا جو بوش تھا وہ باتنے والا آگیا وہی بوش کہ جو آپ کی پیٹ کو توڑے دے رہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کیے جس کی تفسیر کے اندر وہ روایت آئی ہے کہ جناب جبریل نے فرمایا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے حبیب کا بھی ذکر ہوگا لہذا ہم کلمے کے اندر بھی دیکھتے ہیں آزان کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ اشہدوان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہدوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ واپس پروردگار فرماتا ہے اور تقرار کے ساتھ فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرَى کہ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے یعنی یہ زندگی اسی طریقے سے آگے بڑھے گی کہ اگر ایک مشکل ہے تو وہ مشکل دور ہوگی پھر اس کے بعد اگر کوئی مشکل آئی تو پھر وہ مشکل دور ہوگی دن ہے جو ہم پلٹاتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں سورہ آلہ کے اندر کہ اے حویب ہم آہستہ آہستہ آسانی کے ساتھ اس آسان منزل تک آپ کو لے کر جائیں گے بوجھ ہے کام سخت ہے قولن سقیلہ ہے مگر یہ اسی طریقے سے آہستہ آہستہ آسان ہوتا چلا جائے گا وزیر بھی ہم نے دے دیا تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے یہ بوجھ باتنے والا موجود رہے اور یہ کام آہستہ آہستہ آسان ہوتا چلا جائے گا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَقْ تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر دوسرے کام میں لگ جائیے یعنی اپنے آپ کو فارغ نہیں رکھنا ہے اگر ایک ٹاسک پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اپنے آپ کو دوسرے ٹاسک کے لیے آمادہ کریں اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے اسے کہ بہرحال یہ پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے پوری امت کو میسج دیا جا رہا ہے اور وہ جو مشہور محاورہ بھی ہے کہ خالی دماغ جو ہے وہ پھر دوسرے ایسے کاموں کے اندر لگ جاتا ہے کہ جو پروڈکٹیو نہیں ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے انسان کو نقصان زیادہ ہوتا ہے تو حضور تو چکے معصوم ہے لیکن یہ کہ بہرحال سب کیلئے یہ ایک میسج بن جاتا ہے تو پروردگار فرماتا ہے فائضہ فرختہ فنصب یہ دنیا آیاشی کی جگہ نہیں ہے عیش کرنے کی جگہ نہیں ہے وہ پھر جنت ہے یہاں پر تو کام ہے فائضہ فرختہ فنصب کہ جب ایک کام مکمل ہو جائے تو پھر دوسرے کام کی طرف لگ جائی ہے جو دوسرے بہت سے کام ہیں کہ جو کرنے والے ہیں پریورٹیلس اسی طرح سے ہوتی ہے کہ پہلا ٹاس پھر دوسرا ٹاس پھر تیسرا ٹاس تو پہلا کام مکمل ہو گیا دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا یہاں تک کہ جب سارے کام مکمل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آگے کا انتظام کرنا اسی لیے اس کی تشریح کے اندر جہاں یہ آیا ہے کہ مثلا واجب نماز پوری ہو گئی تو پھر مستحب نافلہ کی طرف چلے جائی ہے دعاوں کے اندر چلے جائی ہے وہیں پر اس کی ایک تشریح یہ بھی آئی ہے کہ جب آپ ایک کام مکمل کر لیں یعنی یہ جو رسالت کا کام سارا آپ نے مکمل کر لیا جب دین پہنچا دیا تو فنصب پھر اس کے بعد علی کو اس مقام کے اوپر جو مقام امامت ہے اس کے اوپر مقرر فرما دیجئے اس کے لئے کسی قسم کی خیرت کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے جو بعض افراد کو اشتباہ ہوا ہے یہ الفاظ خود چونکہ اس کے متعلق جو ہیں کہ کس چیز کے بارے میں بات کی جارہی ہے یہ ایبسولوٹ ہے لہذا جو اس کے بارے میں تشریحات آئی ہیں وہ اپنے جگہ بلکل اس کے ساتھ فٹ ہو جاتی ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَب اور اپنے پروردگار ہی سے لولہ گائیے یہ اس کی ایک تشریح کی مزید الوبریشن ہو گیا اس کا ایکسپلینیشن ہو گیا یہ آیت نمبر آٹھ جس کے اوپر علم نشرح کا یہ سورہ مکمل ہوا پروردگار علم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارش قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ